ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ ایک شاعر یا کبھی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے ورنہ تمام لوگ ارباب اقتدار کے چکر لگاتے ہوئے اور ان کی چابلوسی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں آج لوگتتر کے چوتے استمت کے روپ میں جس کو میڈیا کہا جاتا ہے جسے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کہا جاتا ہے پرنٹ میڈیا پھر بھی اپنے فرض کو تھوڑا بہت نبھا رہی ہے الیکٹرونک میڈیا جتنی بے شرمی پر اتر آئی ہے پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے لیکن یہ شاعر اور کبھی ہی ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ سچائی کے سوال اٹھاتے ہیں آئیے اب شریقاند شریق صاحب کے بعد اگلا جو شاعر میں آپ کے بیچ پیش کروں میں اپنی فیرز کی ترتیب میں تھوڑا سا اولٹ پھیر کرتے ہوئے ایک سینئر شاعر سے اس وقت گزارش کرنے جا رہا ہوں حالانکہ ان کے احترام میں مجھے اس مائک سے ان کا نام پکارنا تھا لیکن میں آگے بڑھتے بڑھتے اتنے کنارے پر آ گیا ہوں کہ اگر اب میں نے یہاں سے جگہ چھوڑی تو میری جگہ کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے گا اور پھر مجھے نیچے کھڑے ہو کر نظامت کرنی ہوگی اس لیے میں موقع غنیمت سمجھ رہا ہوں اور بڑے عدب کے ساتھ ایک سینئر شاعر سے گزارش کرنے جا رہا ہوں پروفیسر وسیم بریلوی نے کبھی کہا تھا کہ ہاتھ سو کی زد پہ ہے تو مسکرانا چھوڑ دیں ہاتھ سو کی زد پہ ہے تو مسکرانا چھوڑ دیں زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں پیار کے دشمن ذرا تو پیار سے کہکے تو دیکھ ایک تیرا در ہی کیا سارا زمانہ چھوڑ دیں آئیے آسان لفظیات میں غزل کی زبان میں بات کرتے ہوئے اہد حاضر میں نئی نسلوں کی تربیت کرنی ہو تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایسے فنکار کی ایسے کلمکار کی ایسے شاعر کی جو اپنے کلام کے ذریعے نئی نسلوں کو ایسا پیغام دے سکے جو ان کی زندگی کو روشن اور ان کے مستقبل کو روشن بنانے کیلئے ضروری ہو یہ کام کر سکتے ہیں جناب ڈاکٹر کلیم قیسر میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ میلہ گلال کے اس تاریخ ساز مشاعرے میں محترم ڈاکٹر کلیم قیسر سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مشاعرے کے اس آخری حصے کو بہت پروکار بنانے کے لیے زوردار تعلیوں سے اپنے آج کے مشاعرے کے سینئر شاعر جناب ڈاکٹر کلیم قیسر کا استقبال کیجئے اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے نواز ہے بہت شکریہ حضرات سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات لیتا ہوں شریقان جی کا کلام آپ سن رہے تھے شریقان جی کے کلام کے بعد آپ کے سامنے کلیم کھڑا ہے اسی کا ناہم ہندوستان ہوا کرتا تھا اور شاید مہین آزاد صاحب کا یہ مقصد تھا کہ اس مشاعرے میں یہ اہام آہنگی پیدا ہوگا میں چند شیر حاضر کر رہا ہوں وہ کلام پیش کر رہے تھے میں اشارے میں گفتگو کرتا ہوں بہت زیادہ ہنگامے کے ضرورت نہیں ہیں چند شیر سماعت فرمالے ارشاد ارش کیا ہے کہ کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے کیا کہنا کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے تعمیر وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے واہ 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 کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے کیا کہنا کیا کہنا کوشش یہ زیادہ سے نہ کچھ کم سے ہوئی ہے تعمیرِ وطن میں سے نہیں ہم سے ہوئی ہے ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا ایک ایسی خطہ صاحبِ عالم سے ہوئی ہے ہر حال میں نسلوں کو بھگتنا ہی پڑے گا ایک ایسی خطہ صاحبِ عالم سے ہوئی ہے ایک ایسی خطہ صاحبِ عالم سے ہوئی ہے حضرات ملاحظہ فرمائیں آپ کی اجازت ہے میں شیر پڑھوں ارشاد پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں عرص کیا ہے کہ ندیم شیر سنو بھیا مطلب کے لئے عرص کر رہا ہوں کہ محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا حمایت شرط تھی کیونکہ محبت میں بھی کرتا تھا محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا تھوڑا سا ذہن لگانا پڑے گا آپ کو میں شیر سنا رہا ہوں کہ محبت کرنے والوں کی حمایت میں بھی کرتا تھا حمایت شرط تھی کیونکہ محبت میں بھی کرتا تھا حمایت شرط تھی کیونکہ محبت میں بھی کرتا تھا کسی سے کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف سیدھے سیدھے شیر سنیں شاعری اشاروں کی زبان ہوتی ہے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں عرصی ہے کہ مجھ کو کیا دے گا وہ میری عارضو کے نام پر مجھ کو کیا دے گا وہ میری عارضو کے نام پر خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر مجھ کو کیا دے گا وہ میری عارضو کے نام پر مجھ کو کیا دے گا وہ میری عارضو کے نام پر خود تیمم کر رہا ہے جو وضو کے نام پر ایسی ہمدردی دکھائی اس نے ایک دل جوش میں میرا دامن چاک کر ڈالا رفع کے نام پر ایسی ہمدردی دکھائی اس نے ایک دل جوش میں ایسی ہمدردی دکھائی میرا دامن چاک کرڈالا رفع کے نام پر خود تیمم کر رہا ہے جو وضوح کے نام پر شیر سنیں حضرات میں شاعری میں آپ سے گفتگو کروں گا ملازم فرمایا کوئی جذباتی استحصال نہیں سلسلہ شیر بیش کر رہا ہوں عرص کیا ہے کہ کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبوں سے ہی پہچان لیتا ہے کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبوں سے ہی پہچان لیتا ہے یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں کہ جیسے کوئی مومن ہاتھ میں قرآن لیتا ہے یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں کہ جیسے کوئی مومن ہاتھ میں قرآن لیتا ہے اور مہین آزاد صاحب ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آندھیاں دیں گی ہمارا نام عزت سے ابھی توفان لیتا ہے ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آندھیاں دیں گی ہمارا نام عزت سے ابھی توفان لیتا ہے ہمارا نام عزت سے ابھی توفان لیتا ہے حضرات بعض اوقات میں ایک شیر پڑھتا ہوں اور وہیں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جان کا خیال ایک ماں ایسی ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے کوئی موسم ہو نہیں رکھا کبھی جان کا خیال سات بچے پال سکتی ہے اکیلی ایک ماں سات بچے رکھ نہیں سکتے ہیں ایک ماں کا خیال سات بچے پان سکتی ہے اکیلی ایک ماں لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید سنیں حضرات کہ لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے لوگ اولادوں سے اپنی رکھتے ہیں کیا کیا امید خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں بڑی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے پوری کرتے رہتے ہیں بچوں کی سب فرمائیشیں اور بڑی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے ماں کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شبن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شبن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی اور حضرات سنیں ہمارے کاشف میں جہاں بیٹھے ہیں سنیں کہ بڑے ہو تم تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کوئی تم سے بڑا مل جائے تو بہتر ہے گھڑ جاؤ بڑے ہو تم تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کوئی تم سے بڑا مل جائے تو بہتر ہے گھڑ جاؤ جو حج پر جا نہیں سکتے تو اپنے باپ ماں کو ہی اٹھو مکہ مدینہ جان کر ان سے لپڑ جاؤ جو حج پر جا نہیں سکتے تو اپنے باپ ماں کو ہی اٹھو اٹھو مکہ مدینہ جان کر ان سے لپڑ جاؤ اور آخری یہ چار مصرے کہ زمیں سہارا کیا کرتی ہے مجھے ہر پل ادا تو اس کی ہر ایک میری ماں سے ملتی زمیں سہارا دیا کرتی ہے مجھے ہر پل ادا تو اس کی ہر ایک میری ماں سے ملتی ہے میں اپنے ماں کے ہی قدموں میں لپٹا رہتا ہوں مجھے خبر ہے کہ جنت کہاں سے ملتی ہے میں اپنے ماں کے ہی قدموں میں لپٹا رہتا ہوں مجھے خبر ہے کہ جنت کہاں سے ملتی ہے اور جاتے جاتے حضرات کے چار مصرے ملازم فرمالے کہ چاہتوں کی آپ کا پیغام مہین بھائی کہ چاہتوں کی ذرا سے دستک پر چاہتوں کی ذرا سے دستک پر ذرا سے دستک پر دل کا دروازہ کھول سکتا ہے عشق ایسی زبان ہے پیارے جس کو گونگا بھی بول سکتا ہے کیا کہنا کیا کہنا واہ واہ واہ